بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں آپ کو خوش راہ مدید کہتے ہیں آج سترہ اپریل دوہزار چوبیس پروز بود سعودی عرب کے ہی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عزیم اگر آپ بھی سوڈ عرب کے خبریں بروقت حانزل کرنا چاہتے ہیں انفو ڈیوی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے آج کے نیس پریٹرن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہد کا امراتی صدر اور امیر قطر سے خطے میں فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال سعودی ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان سے منگل کو یو اے کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نحان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے الہدہ الہدہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا عرب نیوز کے مطابق رابطے میں غذا کی صورتحال کے علامہ خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی اور سلامتی اور تحفظ پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے صورتحال کو بگڑنے سے روکنے اور خطے کو اس کشیدگی کے خطرات سے بچانے کے لیے کوشش کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہیں ریاض اور مسجد کے ریجر میں بارش آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ امرات اور رومان کی طرف سے آنے والے موسمی دباؤ کے اثرات بارش کی صورت میں ریاض اور شرکیہ کے کچھ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں اکبار ٹونی فور سے بات کرتے ہوئے موسمیاتی مرکز کے ترجمان حسین القاتانی نے کہا بارش کا سسلہ ریاض اور شرکیہ میں بودھ کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے سعودی عرب کے وسط اور مشرق میں اتوار سے شروع ہونے والی بارش اب شدت اختیار کر گئی ہیں سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کی توقعات کے مطابق جو ہے بارش کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے سعودی عرب مصنوعی ذہانت کی اولین ممالک کی صف میں شامل ہو گیا سٹین فورڈ انڈیکس نے سعودی عرب کو مصنوعی ذہانت کے لیے حکمت عملی تیار کرنے والے اولین ممالک میں شامل کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق سٹین فورڈ انڈیکس پالیسی سازوں ریسرچرز اور انڈسٹری سے وبستہ لوگوں کے لیے مصنوعی ذہانت کی موجودہ حالت اور مستقبل کے رجھانات کو بہتر طور پر سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہیں واضح رہے کہ ولیہ شہدادہ محمد بن سلمان کی حدایت پر ملک کے حکومتی اور پرائیوٹ ادارے مصنوعات اور مصنوعی ذہانت کو اسمحل کرتے ہوئے بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں آزمین حج کی رہائش کے لیے اجازت ناموں کا اجرہ چاری آزمین حج کو رہائش فراہم کرنے والی کمیٹی نے کہا مدینہ منورہ میں رہائشی امارتوں کے اجازت ناموں کی درخواستیں شوال کے آخر تک وصول کی جائیں گی سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی نے کہا کہ شوال کے بعد کسی بھی امارت کو اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا کمیٹی نے آزمین حج کو رہائش فراہم کرنے کے خواہش مند امارتوں کے مالکان کو ہدایت کی ہیں کہ وہ مقررہ تاریخ سے پہلے اجازت نامے کی درخواست جمع کرواتے ہیں کمیٹی نے کہا وقت پر اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے امارتوں کے مالکان کو چاہیے کہ وہ آزمین حج کی رہائش کے ذبابت جلد از جلد مکمل کر لیں مواضح نہیں ہے کہ آزمین حج کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فراہم کی جانے والی رہائش کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے جمپنگ اینڈ ڈریسٹ چیمپنشپ کا آغاز آج ہوگا چار دن تک جہاں وہ جاری رہنے والی چیمپنشپ میں چوبیس جو ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک آوان افراد شریک ہو رہے ہیں دارالحکومت ریاض میں آج ورڈ جمپنگ اینڈ ڈریسٹ چیمپنشپ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بینر اقوامی گھر سواری فیڈرشن نے نومبر میں سعودی عرب کو چیمپنشپ کی محضبانی کے لیے منتقب کیا تھا واضح رہے کہ ورڈ جمپنگ اینڈ ڈریسٹ چیمپنشپ پہلی مرتبہ مشرق وستہ میں ہو رہی ہے سعودی دارالحکومت میں منحقص ہونے والی چیمپنشپ میں نمائع کارکردگی دکھانے والے کھلانیوں کو مجموعی طور پر دس اشاریہ تین ملین ریال کے نماتی اچھائیں کہ چیمپنشپ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی مجموعی انعامی رقم ہے جبکہ اس سے پہلے مجموعی انعامی رقم پانچ اشاریہ دو ملین ہوا کرتی تھی اونٹ کو پانچ سو کا نوٹ کھلانے پر شہری کو گرفتار کر لیا کیا سعودی عرب میں جو ہے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے ادو آدمی پولیس نے کرنسی نوٹ تلف کرنے پر اس کو گرفتار کیا سبق ویب سائٹ کے مضابعی مذکورہ شخص کے خلاف کاروائی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے ویڈیو کی بنیان پر کی گئی الدو آدمی پولیس نے کہا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص اپنے اونٹ کو پانچ سو ریال کا نوٹ ایزی کے طور پر کھلا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ نے پانچ سو کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہی کھا لیا الدو آدمی پولیس نے کہا جانت بوجھ کر ملک کی قومی کرنسی کو تلف کرنا قابل سزا جرم ہے جس کا ارتکاب مذکورہ شہری نے کیا ہے واضح رہے کہ سعودی قانون کے مطابق کرنسی نوٹ سرکاری ڈاکومنٹ ہے جسے تلف کرنے اس کی شکل بگاڑنے یا اسے پھارنے پر جو ہے تین سال تین سے پانچ سال قید اور تین ہزار سے دس ہزار ریال کا جرمانہ بھی ہوگا بہت پیسہ ہیں سعودی نوجوان نے اونٹنی کے لیے قیمتی ہار خرید دیا سعودی عرب میں سوچل میڈیا پر ایک شہری کے جانب سے اونٹنی کے لیے قیمتی ہار خرید نے اور اس کی ویڈیو وائرل کرنے پر مختلف رد عمل سامنے آ رہا ہے ایک سعودی نوجوان نے معروف انٹرنیشنل برینڈ کی دکان سے قیمتی ہار خرید کر اس کو اپنی اونٹنی کو پہنا دیا ہار کے خریداری کے موقع پر شوروم میں تصویر بنائی اس کے بعد اونٹنی کو ہار پہنانے کے بعد اس کی تصویر سوچل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تصویر سوچل میڈیا پر اپلوڈ ہونے پر سارفین نے رد عمل کا اظہار کیا ساہر نامی سارف کا کہنا تھا اونٹ والوں کے پاس بہت پیسہ ہیں اور مریویشہ والنین نامی سارفہ کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اکل کی نعمت سے نوازہ ہیں سعودی ائرپورٹس پر مسافروں کی تدان میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ سعودی ارمہ فضائی مسافروں کی تدان میں پچھلے سال کے غیر معمولی جو ہیں وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سال دو ہزار تیس کے دوران ایک سو بارہ میلین مسافروں نے سعودی عرب کے ائرپورٹس سے سفری سہولت حاصل کی سبق نیوز کے مطابق سیول ایویشن کی سروی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سالانہ دو ہزار تئیس میں مسافروں کی تعداد میں ہونے والا اضافہ سال دو ہزار بائیس کے مقابلے میں چھبیس فیصد رہا کرونا کے بعد سعودی عرب میں فضائی شعبے میں جو ہیں وہ بہت بہتری آئی ہے اور سعودی عرب کی سیول ایویشن کی جانب سے جاری کیا گیا داد و شمار میں کہا گیا گزشتہ سال دو ہزار تئیس میں آٹھ لاکھ پندرہ ہزار فلائٹ سعودی عرب کے ارپورٹس پر آئیں یہ تعداد سال دو ہزار بائیس کے مقابلے میں سولہ فیصد زیادہ ہیں آزمین حج ویکسینیشن کورس مکمل کرائیں وزارت حج کی نئی حدائت سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا اس سال حج کے لیے درونے ملک اور بیرونی ملک زیانے والے جو آزمین حج ہیں وہ ویکسینیشن کا جو کورس ہے وہ کروائیں مکمل سبق نیوز کے مطابق وزارت عمرہ کی جارب سے جاری بیان میں کہا گیا داکہ داخلی آزمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحتی ایپ پر ویکسینیشن سیڈیفکیٹ کو اپڈیٹ رکھیں جس میں کوویڈ نائنٹین ایڈوانس کی ایک ڈوز جو ہے جبکہ انفلونزا ویکسین اور پچھلے پانچ سال کے دوران لگائی گئی گردن تورن بکار کی ویکسین کا اپڈیٹڈ سیڈیفکیٹ ہونا ضروری ہے جو صحتی ایپلیکیشن پر ویکسینیشن کرانے کے بعد چاری کیا جاتا ہے وزارت حج نے پھر انہیں ملک سے آنے والے آزمین حج کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ویکسین سیڈیفکیٹ کا خیال رکھیں اور حج درخواست کے ساتھ جمع کرائے جو ہیں وزارت حج نے اپنی ویب سائٹ پر وہ معلوماتی لنک بھی جاری کیا ہے جس میں اردو انگلیش اور دیگر زبانوں میں ضروری ویکسینیشن کی تمام تفصیلات اور امور سیحت کے حوارے سے دیگر حدایات وضاحت سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں چار سال پہلے خروج نہائی لگوایا مگر سفر نہیں کیا دوبارہ کیسے نکلے کا سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر ملکی ہیں جب وہ جاتے ہیں اپنے ملک میں تو ان کو خروج نہائی لگوانا ہوتا ہے خروج نہائی لگنے کے بعد جو ہیں وہ سار دن کی مدد ہوتی ہیں اس دوران سفر کرنا ضروری ہوتا ہے اگر جو ہے سفر کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائیں تو اس کے بعد اس کو کینسل کروانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ادروائی ایک ہزار ریال کا جو جرمانہ ہے وہ آئیت ہوتا ہے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ چھوٹی پر گیا تھا کیا تین سال کی جو پابندی ہے وہ آئیت ہوگی اور جو ہے وہ دوبارہ نئے ویزے پر آ سکتا ہوں یا نہیں سعودی عرب میں جو خروج بل امیاد کا قانون ہے جس پر جو ہے چھوٹی جانے پر واپس نہیں آتے تھے تین سال کی پابندی آئیت ہوتی تھی لیکن سعودی عرب میں اب جو نیا قانون نافذ وہ ہے اس کے مطابق اگر آپ چھوٹی پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے اور تو آپ پر یہ پابندی جو ہے وہ داغو ابھی نہیں ہوتی ہے اب اس کے بعد دوسرا ویزہ لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کی چھوٹی باقی ہے اور اکامہ بھی باقی ہے یا چھوٹی ایکسپائر ہوگی ہے لیکن اکامہ باقی ہے تو اس کے لیے آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کی فیس پے کرنے کے بعد آپ کے اکامہ اور خروج ادھا میں توسیح کروا سکتا ہے اگر اکامہ بھی ایکسپائر ہو جائے اور چھوٹی بھی ایکسپائر ہو جائے تو پہلے اکامہ کو آپ کا کفیل فیس پے کرنے کے بعد تجدید کرے گا اس کے بعد آپ کی چھوٹی کو تجدید کرے گا تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر آپ دوسرا ویزہ لے کر آنا چاہے ہیں تو اس پر بھی آ سکتے ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلٹن ہمزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم